اسلام علیکم دوستو دوستو عمران خان کی پارٹی کس حد تک جا سکتی ہے اقتدار میں کتنی اقتدار کی حوص میں کتنی اندھی ہو چکی ہے کہ پاکستان کے خلاف بھارت کی طرح سوچتے شروع کر دیا ہے عمران خان نے ان کی دماغ سازی ایسے کر دی ہے کہ عمران خان کے خلاف اگر کوئی بات کرتا ہے تو اس کے جانید دشمن بن جاتے ہیں اس کو فتنہ کہا گیا اسی کو قلق کہا جاتا ہے خیبر پختونخواہ اسمبلی کے سپیکر مشتاق غنی نے تو حد ہی پار کر دی اپنی ہی فوج کے خلاف اعلانیں جنگ کر دیا وہ بھی دیاری غیر آپ کو پہلے وہ ویڈیو سنائیں اور اس کے بعد پھر اس پہ بات کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا ہے وہاں پر جا کر اٹلی میں جو کہ اٹلی کے سفارت خانے کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ اس محفل کا انعقاد کیا گیا یہ سنیے درہا اور جیسے پہلے میں نے کہا کہ ہر رکبران کو کھل کے آگے کشمیر کا مکمل لڑنا چاہیے جیسے براد خان نے لڑا ہے میں آپ سب کا دل کی گھرائیوں سے بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ پہلے ہمیں پاکستان کو آزاد کرانا ہوگا ہمیں اور مریف کی ہمیں ہمیں قائد یعظم نے آزادی دلائی اور جیسے پہلے میں نے کہا کہ جی یہ ہمیں پہلے پاکستان کو آزاد کروانا ہوگا کس سے آزاد کروانا ہے پاکستان کو یہ بھی بتا دیں فوج سے پاکستان کو آزاد کروانا ہے کیونکہ ظاہر ہے اس وقت عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے فوج کے خلاف جنگ شروع کر رکھی ہے تو اس لیے ابھی پاکستان تحریک انصاف کے جو لیڈران ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پہلے ہمیں فوج سے آزاد کروانا ہے اور اس کے بعد پھر کچھ اور کرنا ہے کیونکہ پاکستان ان کی نظر میں اب فوج کے قبضے میں ہیں اور یہ اس وقت جو فوج ہے وہ اس ملک پر مسلط ہوئی ہوئی ہے یہ کہہ لیں آپ یا کچھ بھی کہہ لیں دیکھیں آپ ہندوستان جیسی سوچ بنا رہے ہیں عمران خان صاحب آپ کو اندازہ ہونا چاہیے آہ اگر مشتاق غنی کا اس خواب جو ہے نا وہ آہ اس وقت یورپ کے دورے براہ اور اٹلی کے سفارت خانے میں کسی یوتھی ہیں انہوں نے یوم کشمی پر دعوت دیا ہے مصویف نے پاک فوج کے خلاف جو حرزہ سائی کری ہے وہ آپ نے شریعہ مصویف کہتے ہیں کہ کشمیت کے بعد آزادت دوانے چاہیے پہلے ہمیں پاکستان کو آزاد کروانا ہے جبکہ وہاں چند یوتھیوں نے پاکستان کو فوج سے آزاد دوانے کے نعرے بھی لگا دیئے یہ فتنہ یہاں تک پہنچ چکا ہے چلو اگر آپ اس کا احتلاف بھی ہے تو اسے ملک کے اندر رکھیں اٹلی میں جا کر فوج کے خلاف اس قسم کی جو آپ باتیں کر رہے ہیں یہ اگری طرح مراسم نہیں ہے لیکن ظاہر ہے چاہے وہ یوتھیا ہو اور چاہے وہ سپیکر ہو چاہے کچھ بھی ہو فالو تو وہ عمران خان کوئی کرے گا عمران خان نے اس سے پہلے دنیا کے جس ملک میں بھی گئے ہیں اپنے ملک کے لیڈروں کے خلاف بلکہ اپنے ملک کے خلاف چاہے وہ آئی ایسا ہو چاہے وہ ایران والا بیان ہو چاہے امریکہ سعودی عرب کچھ بھی ہو کبھی عمران خان نے خیال نہیں کیا تو اب یوتھیے کیوں خیال کریں گے یوتھیے ملک کے بارے میں کیوں سوچیں گے جب یوتھیوں کے لیڈر نے کبھی آج تک ملک کے بارے میں نہیں سوچا یہ تقریب جو ہے جی میں ابھی راجہ جو کبیر صاحب ہیں ہوا ہے اس معاملے پر آہ فورن آفیس کو وضاحت دینی چاہیے کہ آخر سفارت خانہ زیر انتظام تعریف میں آفیشل ڈی جی ایس پی آر سے ازادی کیوں مانگی گئی اور بلاول بھوٹو زرداری کو بھی اپنا رد عمل دینا چاہے کیا اتنی میں ہندوستانی سفارت خانہ میں خطاب کے دوران ہندوستانی اپنی فوج سے ازادی کا نعرہ لگا سکتے ہیں جی بالکل یہ بڑی سیمپل سی بات ہے ساتھی سی بات ہے راجہ صاحب آپ سے اگری کرتے ہیں کہ آپ کے احتلافات لاکھ ہوں وہ اپنے گھر تک ہیں آپ کی لڑائی اپنے گھر میں ہے اس کو گھر میں ختم کریں اور گھر میں رہنے دیں لیکن جب آپ پاکستان سے باہر آتے ہیں تو پھر آپ پاکستان کے سفیر ہوتے ہیں پھر آپ کو پاکستان کے بارے میں یا پاکستان کے حق میں صرف اچھی باتیں کرنی ہے آپ کو وہاں پر بیٹھ کے یہ سب نہیں کرنا جو کیا جا رہا ہے انتہائی غیر مناسب عمل ہے یہ جو سپیکر اب سابق سپیکر ہیں یا مجودہ سپیکر ہیں اس بات کا تو مجھے نہیں اندازہ کیونکہ وہاں کی اسمبلی جو توڑی جا چکی ہے تو پھر سابق سپیکر ہی ہوں گے کسی بھی طرح سے ایسا نہیں ہونا چاہیے راجہ صاحب آپ سے بیگری کرتے ہیں آپ نے بالکل ٹھیک آواز سنائی ہے اور اس پر بلاور بھٹو زرداری کو بھی اور فورن آفیس کو بھی اس پر ضرور ایکشن لینا چاہیے بہت ضروری ہے اچھا جی تحریک انصاف نے ایک اور بڑا یوٹن لیا ہے بلکہ عمران خان اپنے ہی فیصلوں پر پچھتا رہا ہے اسمبلی سے اسطیفے دے کر اب اسمبلی کی یاد ستاری ہے یہی وجہ ہے کہ تحریک انصاف نے مزید ستر اسطیفوں کی منظوری کے خلاف عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ کری ہے عمران خان نے اسطیفوں کی منظوری کو چیلنج کرنے کی ہدایت کی ہے تحریک انصاف کے رہنمہ کراچی اور پشاور کی عدالتوں میں اسطیفوں کی منظوری کو چیلنج کریں گے کوئی ایک فیصلہ دکھا دیں جو عمران خان نے واپس نہ لی ہو یعنی تھوک کر چاٹنا محصوف کی عادت ہے اور اس عادت سے ان کی پارٹی پریشان ہے پارٹی کا ایک ایک ہکن ایک 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 اسمبلیوں کے جو نمائندے ہیں جو لوگوں سے ووڈ لے کے آتے ہیں جن سے لوگوں نے حساب لینا ہے لیکن کیونکہ انہوں نے عمران خان کے تکبر غرور اور گھمند کی بھین چڑھائی اپنی اپنی سیٹ یہ آہ زافر ہے لوگوں لوگوں کو تو جا کے جواب دینا ہے نا جی کہ ہم نے آپ کو نمائندہ بنا کر سمبلی بھی بھیجا تھا کہ ہمارے کیس لڑیں ہمارے علاقے کا کیس لڑیں ہمارے ملک کا کیس لڑیں اور آپ وہاں جا کے عمران خان کے کیس لڑنے کے چکر میں یا عمران خان کی ایک جو حد درمی ہے اس کے چکر میں آپ استیفہ دے کے آگئے ہیں تو استیفہ دینے سے ہوا کیا ہے چڑھی نے پر نماریا مطلب کیا ہو گیا استیفہ دینے سے کوئی تو بات عمران خان کے ذہن میں ہوگی مجھے لگتا ہے جو میاں صاحب نے کہا تھا نا کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا میں ان کو رلاوں گا تو لگتا ہے یہ اپنے ہی لوگوں کو کہتے تھے اور ہمیں اس وقت لگتا تھا شاید یہ اس وقت کی اپولیشنوں کہتے ہیں سب سے بڑی خبر شیئر کروں گا پنجاب اور کیپی میں انتہابات نوے دن میں نہیں ہوں گے نومبر میں قومی اسمبلی کے ساتھ ہوں گے وفاقی اور نگران حکومتوں میں اتفاق ہو چکا ہے گوانر کے پی حاجی غلام علی نے گوانر پنجاب بلیو رحمان نگران وزیراعلا محسن نوکی سے ملاقات میں ملاقات میں اتفاق کیا کہ مجودہ حالات میں علیہ دا علیہ دا انتہابات کا ملک متحمل نہیں ہو سکتا میں سمتا ہوں کہ یہ سب سے بہترین فیصل ہوگا کیونکہ قومی اسمبلی کے بغیر دونوں سبائی الیکشن مناسب نہیں کیونکہ جب قومی اسمبلی کے الیکشن ہوں گے تب دونوں سوبوں میں جس کی حکومت ہوگی اس پر دھاملی کا الزام لگے گا یوں یہ مسئلہ بھی ختم نہیں ہوگا اس پر مشابرت کے لیے وفاقی کبینہ کا جلاس ہوگا جلاس میں ملکی اور سیاسی معاشی صورت کے رب پر غور کیا جائے گا اور خاص طور پر انتہابات کو ایک ساتھ کروانے کی تجویز پر بھی عمل درامت ہو سکتا ہے بے پات پہلے دن سے کہی جا رہی تھے عمران حان صاحب یہ پنگا نہ لیں یہ نہیں ہو حکومتیں جو ہیں وہ ظاہر ہیں آئینی طور پر ان کو مل سکتی ہے ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے اس کے بعد جو الیکشن کا ٹائم آئے گا اس میں الیکشن ہوں گے لیکن کیونکہ عمران خان صاحب کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی آنی بھی نہیں تھی کیسے سمجھ آنی تھی عمران خان صاحب کو یہ بات کیونکہ ان کو چھوٹی چیزیں سادھی چیزیں سمجھ نہیں آتی ان کو اپنے لوگوں کی سمجھائی ہوئی چیزیں نہیں آتی ان کی اپنی دیکھیں جب پارٹی کو کوئی پارٹی کا کوئی سٹرکچر ہو نا تو اس میں آہ کوئی فیصلے لیے جاتے ہیں بیٹھا جاتا ہے دس بندوں کی کچھ رائے ہیں دو کی کچھ ہے لیکن کیونکہ عمران خان صاحب کی پارٹی ون من شو ہے اس میں جو عمران خان نے سوچنا ہے وہی ہونے ہے باقی جو مرضی کرتے رہے ہیں جیسے کہ آپ جیل بھرو تحریک کرنا رہا تو عمران خان نے بیٹھے بیٹھے لگا دیا لیکن آج توشاہ خانہ کیس میں عدالت میں پیش نہیں ہوا اب اسے اندازہ لگائیں کیونکہ مصوف پر آج آن فردے جرمائد ہونی تھی جی ہاں ایک بڑے ایک طرف بڑے بڑے دعوے دوسری طرف عملی طور پر ہیرو کے بجائے زیرو توشاہ خانہ عمران خان جانتا ہے کہ جیل اور ناہلی پکی ہے اس لیے راہ فرار احتیار کرے لیکن خبر یہ ہے کہ فیصلہ تو ہو کر رہے گا لادلا پن تو ختم ہوگا اب عمران خان صاحب دیکھیں یہاں پہ کسی یوتھیے سے اگر آپ بحث کر لیں تو وہ آپ کو بحث میں کہاں جیتنے دے گا وہ آپ اسے یہ اگر کہیں گے تو وہ آپ سے سادہ سکے گا بجان ساری ہیں گل نہ چڑھو اسی اندازہ ہو کہ میاں صاحب نے فلیٹ کے تھلے یہ ان کی بحث ہوگی اب ان سے آپ کیا بحث کریں گے کہ بجان فلیٹوں کا فیصلہ ہو چکے آپ اس طرف آئے کہ عمران خان آپ کو ایک دن کہتا ہے آپ پتہ نہیں وہ ہوش میں ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے یا کیسے ہوتے ہیں اور کہاں سے آتے ہیں ہیں کیسے اٹھتے ہیں کیسے بیٹھتے ہیں کہ آپ سے کہتے ہیں جی ہم اسطیفے دے رہے ہیں اور اسطیفے دینے کے آہ بعد ہمیں پتہ لگتا ہے جی کہ وہ عمران خان صاحب جو ہے اسطیفوں کو واپس لے کے جا رہے ہیں کہ رہے ہیں جی اسمبلیوں میں اس کو چیلنج کریں عدالتوں میں کہ ہم نے اسطیفے جو دی ہیں وہ ہمارے غلط ایکسپٹ کی ہیں ہم نے خالی دھمکیل گائی تھی لیکن حکومت نے ہمارے اسطیفے جو ہے نا وہ قبول کر لی ہیں تو یہ مناسب نہیں ہے ہمارے اسطیفے قبول نہ کیے جائیں یوٹر کچھ بھی ہو سکتا ہے اسی طرح عمران خان صاحب یوٹھیوں کو کہتے ہیں کہ ہم نے جیل بھرو تحریک شروع کرنی ہے اور تحریک جیل بھرو شروع کرنی کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ اپنی جو زمانتیں ہیں کوئی پینتیس چاریز زمانتیں آپ کی چل رہی ہیں اس ساری کی ساری زمانتیں آپ کینسل کو آرے واپس لے لیں آپ کو حکومت کیا پولیس کیا بہت سارے کیسوں میں اٹھا کر اندر پھینک دے گی اور جب آپ اندر جائیں گے تو آپ کے دیکھا دیکھی جو یوٹھی ہیں وہ خود بخود اندر آپ کے پیچھے پیچھے تشریف لے آئیں گے تو جیل تو خود بخود بھر جائے گی آپ کو اس میں تو اتنی تردد کرنے کے ضرورت نہیں ہے لیکن کیونکہ یہ جھوٹے نعرے اور بیکار نعرے اور عمران خان سمجھتے ہیں کہ ان نعروں سے ان کو کچھ فائدہ ہونے والا ہے نہیں ہونا ہو سکتا تھا اگر حکومت آپ کے چکر میں آ جاتی جب آپ کی حکومت ختم ہوئی تھی اور آپ نے جھوٹا بیانیاں بنایا ہوا تھا تو اس وقت کوئی پریشانی ہو سکتی تھی کیونکہ ظاہر ہے قوم یوت کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگوں کو آپ نے یہ یقین دلا دیا تھا کہ امریکہ سے غلامی لینی بہت ضروری ہے ہمارے ملک پر امریکہ کامز ہے لیکن اب لوگوں کو سمجھ آگئی ہے کہ اصل مسئلہ امران خان ہے اس کے علاوہ ملک میں کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکہ اب تو کہتے ہیں کہ امران خان اور پاکستان ساتھ ست چلی نہیں سکتے کیونکہ یہ پاکستان کو چلنے دے گا ہی نہیں چاہے یہ وزیراعظم بن جائے دوبارہ خدا نہ کرے تو بھی نہیں چلنے دے گا تباہی ہے اور اگر یہ نہیں بنے گا تو جو بنے گا اس کو نہیں چلنے دے گا تو بھی تباہی ہے تو اب پاکستان اور امران خان کا ساتھ ست چلنا بہت مشکل ہے نہ خیار رکھے اجازت دیں انشاءاللہ آپ لوگوں سے شام کے پروگرم ملاقات ہوگی خدا حافظ